علم تو دنیا میں بہت سارے ہیں لیکن جو حضور نے سکھایا نا وہ حقیقت ہے وہ اصل ہے اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک ٹیچر ہے مثلا یا ایک کسی علم کا واضح ہے ٹھیک ہے اس نے کوئی تعلیم دی صحیح بعد میں اس میں وہ امیٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے چنجز کر رہا ہوتا ہے اور لوگ مشورہ دے رہے ہوتا ہیں یا لوگ اپنی رائے دیتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ویسا کر لو لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ اسوہ حسن ہے یہ زندگی کا سب سے بہترین فارمولا ہے اس کو اختیار کر لو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے لاسٹ آپشن بہتری کا یہ ہی ہے وجہ یہ ہے کہ اخلاق جہاں آ کر کے اپنے آپ کو مکمل کرتے ہیں نا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ اخلاق کا مرتبہ اگر کسی نے پانا ہے تو اس کو حضور کی سنہ کو اپنانا ہے ٹھیک ہے نا آج ایک بڑی پیاری سی بات جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہلیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد نے چھینک لی آپ نے ایک کو جواب ارشاد فرمایا اور دوسرے کو جواب ارشاد نہ فرمایا اس نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں تو جواب دیا مجھے جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کی حمد کی تھی تو پھر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب کوئی شخص چھینکے چھینک لے اور اس کے بعد اس نے اللہ کی حمد کی الحمدللہ کہا تو اب سننے والے پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے اور اگر اس نے حمد نہ کی تو اب یہ واجب نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے جو ہے وہ واضح ہو گیا تو ہمیں اس میں ایک بات کا تو یہ خیال رکھنا چاہیے مختلف اس کے پہلو ہیں بات چھوٹی سی ہے لیکن ہے پتے کی اور ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم چھینک لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا نہ بھولیں وجہ یہ ہے کہ سامنے والا دعا دے گا اللہ آپ پر رحم فرمائے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سامنے سے آپ نے دعا کا موقع جو ہے اس کو کیوں جانے دیا جائے بھائی کھوڑی توجہ کے ضرورت ہے سکھتو نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک مرتبہ ایک جگہ پر تشریف فرماتے دیوار کے پیچھے سے ایک شخص نے چھینک لی آپ نے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تس پر رحم فرمائے اگر تُو نے اللہ کی حمد کی ہے ٹھیک ہے نا تو اس پر صاحب رد المحتار جو ہیں وہ ایک مسئلہ لگتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دیوار کے پیچھے بھی ہے ٹھیک ہے اور دیوار کے اس پار کسی نے چھینک لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی ہے تو تو اس سے بھی جواب دینا ہوگا لیکن اگر مثال کے طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ حمد کی یا نہ کی اور چھینک کی آواز آگئی تو پھر سے کے دورہ فاروق عاظم ردی اللہ تعالیٰ انہو کی سنت پر عمل کر لیا جائے کسی غیر مسلم نے چھینک لی اور اللہ کی حمد کر لی جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو مطلب عیسائی ہیں یا دیگر مذہب کے لوگ ہیں یہ اگر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اب بلفرز کسی کی عادت پڑھ گئی وہ جب بھی چھینک لیتا ہے شکر الحمدللہ بلفرز یا اللہ کا شکر تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ہم یہ دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی ہدایت دے ہم کیا دعا دیں گے اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت دے یا اللہ تمہیں ہدایت دے یہدی اللہ کے الفاظ ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور نیت کیا ہوگی کس کی ہدایت دے اسلام کی ہدایت دے تو آپ یہ دیکھئے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے چھینک لینے کے متعلق کتنی تعلیمات ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب کس کو جواب دینا ہے کس پر جواب دینا لازم ہے کس پر جواب دینا لازم نہیں ہے اور چھینکنے والے کو کیا چاہیے اچھا ایک اور بات سنیے اگر مثال کے دور پر چھینکنے والے نے چھینک لی اور کوئی وہاں موجود نہ تھا اب کیا کریں اب بھی وہ بقادہ الحمدللہ کہے گا ٹھیک ہے نا تاکہ عادت نہ جائے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا موقع جو ہے وہ کیوں گوایا جائے اس میں کیوں غفلت کی جائے اسے ابھی اختیار کیا جائے گا اور ایک اور بات آپ کو ارس کروں جب ایک مسلمان چھینک لیتا ہے اور وہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو جہاں مسلمان جواب دیتے ہیں وہاں فرشتے بھی جواب دیتے ہیں اچھا اب جو فرشتوں نے جواب دیا اگرچہ اس نے نہ سنا لیکن وہ پھر بھی یہ کہے گا یغفر اللہ لنا و لکم انیت کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے یہ ایک شریعت متحرانہ جو ہے وہ یوں سمجھنے فارمولا دیا ہے